پاک ڈیفنس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم نسنگ رمی اس وقت پاکستان میں ایسے ایسے مزائل موجود ہیں کہ جن کے نشانے پر بھارت کا چپا چپا ہے اور یہ مزائل ایٹمی واہر لجانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اب پاکستان بھارت کے علاوہ اور دشن ممالک جن میں اسرائیل اور دیگر ممالک شامل ہیں اب پاکستان ان کو نشانہ بنانے والے مزائل تیار کرنے جا رہا ہے اور اس میں پاکستان نے کافی کامیابیاں بھی حاصل کر لی ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آئی سی بی ایم مزائل پر بات کریں گے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارشہ کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کے علم ہو سکے اور ساتھ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لے تاکہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ ملتی رہے شکریہ ناسنگ رامی آپ سب دوستوں کو پہلے آئی سی بی ایم کے بارے میں بتاتا چنو کہ آئی سی بی ایم کا مطلب کیا ہے دوستو آئی سی بی ایم کا مطلب ہے انٹر کونٹینینٹل بلیسٹک میزائل یہ میزائل ایک بریازم سے دوسرے بریازم تک مار کر سکتا ہے سادہ الفاظ میں یہ میزائل دوسرے میزائلوں سے بہت زیادہ طاقتور اور خطرناک ہوتا ہے یہ میزائل کھلا میں بھیجے جانے والے راکٹ کی طرح نظر آتا ہے ناسنگ رامی اس میزائل کو زیر زمین پلیٹ فارم یا گاڑی سے فائر کیا جا سکتا ہے زیر زمین کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر سیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جنگ کے اندر کسی بھی ملک کے ڈیفینس سسٹم کو نقصان پہنچایا جا سکے اور اس کو زمین کے اندر سے بہ آسانی فائر بھی کیا جا سکتا ہے یہ میزائل زمین کے اندر ہونے کی وجہ سے ایٹمی حملوں سے بھی بچ جاتا ہے اس میزائل کی کافی ٹیکنالوجی پچیتا ہوتی ہے یہ ایک سیٹلائٹ لانچ کرنے سے بھی مشکل کام ہے یہ میزائل تین راکٹ بوسٹر پر مشتمل ہوتا ہے زمین سے فائر ہونے کے بعد سیکڑوں میل کھلا میں داخل ہونے سے پہلے یہ اپنا پہلا بوسٹر لگ کر دیتا ہے اور درمیانی بوسٹر کی مدد سے کھلا میں داخل ہو جاتا ہے میزائل کا یہ درمیانہ بوسٹر ازاروں کلومیٹر حدف کی طرف لے جاتا ہے پھر یہ ایسا بھی میزائل سے الگ ہو جاتا ہے پھر تیسرا بوسٹر کام کرنے لگتا ہے جو کہ میزائل میں مجود جوری اتھیاروں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اپنے اوپر لگے ہوئے وار ہیڈ کو اپنے ٹارگٹ کی طرف دھگیلتا ہے اور آخر کار اس کی رفتار ہزاروں کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے اس رفتار سے جب وار ہیڈ اپنے ٹارگٹ طرف بڑھتا ہے اور پھر ہوا کی رفلیکشن کی وجہ سے جلنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی آگ کا گولہ ہو یا پھر شب ساکب زمین والوں کو صرف ایک روشنی کی لیر دکھائی دیتی ہے اور جب زمین سے ٹکراتا ہے تو ہر طرف تباہی تباہی برپا کر دیتا ہے اس میزائل کی خاص بات کی ہے کہ یہ میزائل بہت زیادہ سپیڈ کی وجہ سے اسے کوئی بھی ڈیفینس سسٹم ہٹ نہیں کر سکتا جبکہ دوسرے زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل اے ڈیفینس سسٹم ہٹ کر کے نکارہ کر دیتا ہے لیکن اس میزائل سسٹم کو کوئی بھی اے ڈیفینس سسٹم ہٹ نہیں کر سکتا پیارے دوستو پاکستان یہ میزائل تیار کر چکا ہے جس کی رینج سات ہزار سے چودہ ہزار کلومیٹر تک ہے پیارے دوستو پاکستان نے ایک تیمور نامی میزائل تیار کیا ہے جو کہ پاکستان نے ابھی تک خفیہ رکھا ہوا ہے جب بھارت پاکستان پر کوئی حملہ کرے گا تو پھر پاکستان اس تیمور نامی سے بھارت کو جواب دے گا کیونکہ یہ ایک لمبے فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے اسرائیل نے کئی بار پاکستان پر اٹیک کرنے کی کوشش کی لیکن جب اسرائیل دیکھتا ہے کہ پاکستان کا آئی سی بی ایم تیمور نامی میزائل ہے پھر اسرائیل تھوڑا سا جگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان پر اگر میں نے حملہ کیا تو پھر پاکستان میرے اوپر آئی سی بی ایم کی بارش کر دے گا پیارے دوستو اس آئی سی بی ایم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ پاکستان کو اب شو کرنا چاہیے جو بھی ملک اٹھتا ہے وہ پاکستان پر امولہ کر دیتا ہے کوئی کہتا ہے میرا میزائل گلتی سے ہٹ ہو گیا کوئی کہتا ہے میزائل ہمارا ادھر سے ادھر آ گیا لیکن اب پاکستان اس میزائل کو نکالنا ہے جب یہ میزائل سامنے آئے گا تو دنیا دیکھتی رہ جائے گی پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ایک نئے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان